ہاں کشا بحال تمہارا اے دوستان حسینؑ کے روتے پیٹھتے ہو اور سون کے تو بایاں نے حسینؑ جو ہوتے قلب و بلا میں زیانؑ نے حسینؑ تو جاتی کا ہے کوئی اے دوستان حسینؑ اے دوستان حسینؑ محمد حسینؑ کیوں ہوتے کشا بحال تمہارا محمد اللہ محمد حسینؑ محمد حسینؑ ہاں خلق و کرم شرافت و غیرت کی روح ہو جاں محمد حسینؑ میدان میں کرا ہے لیے لاشِ بے زبا Chin Eye فیمے ہوا دکھتا ہے کہ بھی سو��ے آسما سما مئیس پہ یہ کہتا ہے ایلن میں ہے ماں لا یا تھا کہے کہ پانی پلاؤں گا میں ربا ہس گئے بتا کہ دوں تیری مادر کو کیا جوا ہلی کو کیرا دشمن کو بھی نہ بھائی کا ماتا خدا دکھا پوچھو اسی کے دل سے کم جس کے ٹور جا فرما دیتے پسر سے یہ رو کر کے ہاں آئے اکبر بتاؤ بھائی کو بھائی کہاں سے آباس کیا جدا ہوئے گھر میرا لو بچپن کا ساتھ ہائے گا زبرا چھٹی کا دشمن کو بھی نہ بھائی دیکھا تو ادھا تو ادھا حضر چونکہ قریب قریب جن کے سالے سواب کے سلسلے سے منعقید کی گئی ہے مجلس وہ شہید ہیں سارے کے سارے قریب قریب ایک دو بزرگ علیم دین ہیں لہذا جو بھی گفتگو ہو وہ مولا ابباس کے سلسلے سے چونکہ قاسم سلیمانی صاحب مرہوم وہ بھی اپنے فوج کے کمانڈر تھے چونکہ مولای کا صدقہ ہے سارے شہید ہو رہے ہیں انہی کے نام پر لہذا ان کا سلوات پڑے محمد والے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم علی روتے تھے دلیا کے کنار سلامی جواب گئے حباس مارے بھلا یہ کونسا انصاف ہے سکینہ کو تمہچے شیمر مارے سلامی جواب گئے حباس مارے چچا کی لاش سے بولی سکے دلیا دو شمر سے گوھار ہمارے سلامی جاگے حباس مارے نہ پایا جب علی اکبر کلا امام دو جہاں روکا نہیں ہے سجدہ آنکھوں سے مور کہاں ہو باقے آنکھوں کتارے سلامی جاگ گئے عباس مارے مکتل میں آنکھ حرم اسغر کے لاش پاہ اندھیری رات ہے درنا نہ بے مدد کو آئیں گے دادا تمہارے سلامی جاگے حباس مارے یہیں سوتے ہیں قاسم اور آر چاچا آباس ہے دریا کنار سلام جاگے فاتحہ لے جاگے 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 موسیقی ہاں بے دستیاں جو ہو گیا مہروح حسین وہاں تر تر آکے رہ گیا بازو حسین وہاں تھا کہ خالی ہو گیا پہلو حسین گائل ہوا بیرا در خوش رو حسین آنکھوں سے بے کے عشق بس جہاں سے گئے پانی گیرا تو گوڑے سے عباس گر پڑے دستیاں جو ہو گیا مہروح حسین موسیقی 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 بائی جو بھوے خونے بیرا در تر آئی میں لاشے کے پاس گر پڑے سرواز موسیقی اورتے ہوئے دستیاں جو ہو گیا محلو حسین کا موں رکھ کے موں پہ بھائی کے بھائی نے دی صدا عائش رہ دی لے یہ بیکار تیرے پیدا پتلیاں پھر آتے ہو بھائی یہ کیا ہوا اب آس میں حسین ہوں دیکھو مجھے ذرا میرا بھی حلق خوش کے ہے خنجر کے بعد پھائی کو چھوڑے جاتے ہو دنبر کے رواز کے دستیاں جو ہو گیا مولادہ فرمائے مومن محلو حسین کا بھائی نے رو کے عرض کیایا ہے شاہ زم رونے سے ہم ملیں گے نہ حضرت کے بھائی لے چلیے لاج گھر میں ایسا نہ ہو نکل پڑے خیمے سے بی بی ایسا نہ ہو نکل پڑے خیمے سے بی بی چلینا بے دستیاں جو ہو گیا محلو حسین کا اکبر عالم کو خیمے کے اندار جھکا کے لائے سر اپنا پیٹھتے ہوئے گھر میں اے حسین چلاتے تھے کہ بھائی کو بھائی کہاں سے عاشق نے ساتھ چھوڑ دیا ہائے ہائے چینہ جلنے ہم سے ہمارے دلیں لو بی بی اور ترائی میں کھو آئے لو بی بی اور ترائی میں کھو آئے بے دستیاں جو ہو گیا محلو حسین کا گاڑا جو عالم سہین میں غم چھا آ گیا سب اور بی بیوں نے زیر عالم کو دیئے سب دامان عالم خونے عالم دار ستا ایک شور ہوا ہائے عالم دارے سر پیٹھ کے ہاتھوں سے بھی لگتے تھی سکے تیرو سے چھے دیم عشق کو تکتے تھی تیرو سے چھے دیم عشق کو تکتے تھی سکے بے دستیاں جو ہو گیا محلو حسین کا پر خون عالم کے پاہ تھے عباس سکے پیچھے تک میں کھولے تھے کرتوں کے تراتے تیجی گانے جو تو پتارے تھے اور کان کے دو سہمہ ہوا تا ایک تو ایک پیٹھ تاتا کہتا تا کدھر مجھ سے نیہا ہے میرے باپ اممہ کسے روتی ہے کہاں ہے میرے باپ دستیاں جو ہو گیا محلو حسین کا چھوٹا یہ شہ سے کہتا تا سو باپا ہمارے گھر میں کب آئیں گے آیا علم پر ان کے نانے کی وجہ کیا چھوٹے سے تب یہ روکے بڑے بھائے اممہ کی ماں گجڑ گئے صدمے گزار بھائیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے دستیاں جو ہو گیا آخی دنگا محلو حسین کا تولا یہ سن کے نہر کی جانب وہ بے پیدر رو کر بکار شاہ کی بیٹا چلے کدھنے سے ہاں جھوڑ کے بولا بولا باپا کی لاش اٹھانے کو جاتے ہیں باپا کی لاش اٹھانے کو جاتے ہیں ملیت نہ اٹھ سکے گی تو خالی لائے گا من میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائے ملیت نہ اٹھ سکے گی تو خالی لائے گا من میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائے ملیت نہ اٹھ سکے گی تو خالی لائے گا ملیت نہ تکے گی تو خالی لائے گا موسیقی 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 کہیں رکھ دو کہیں مشکل نہیں رکھ دو بس تو ڈادے کیے بھی لگو چلی کھروس آواز کار ہے ہزار مجلس کا آغاز مکمل طور پر ہو چکا ہے جو لوگ ابھی تک اس انتظار میں تھے یا جو لوگ لائف کے ذریعے سے اس انتظار میں دیکھ رہے تھے کہ سوسخانی ختم ہو جائے تو چلا جائے لہٰذا ان سے گزارش ہے مہدبانہ کی برائے مہربانی آپ موبائل اور ٹی وی کو گھر سے چھوڑیں اور یہاں پہ آگے مجلس سنے اس کا ثواب زیادہ اور جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش ہے مہدبانہ برائے مہربانی فرشیزہ پہ تشریف لائیں اور ہماری فیرس میں تین نام ہیں شورہ کرام کے اور جناب ایتشام صاحب جناب تنمیر صاحب اور جناب راشر صاحب میں بغیر کسی تمہید کے آواز دینا چاہوں گا چھوٹے بھر جناب ایتشام صاحب کو انہیں مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کو پیش کریں آپ ارزا سے گزارش ہے کہ نارے سلوہ سے استقبال ملاحظہ کریں ادرات مرہوم کے مناسبت سے کچھ شیئر ہے ملاحظہ کریں ایک آو سلوات پڑھ دے محمد والی محمد نظر آئے زمانے میں جن ہے قاسم سلیمانی ملاحظہ کریں نظر آئے زمانے میں جن ہے قاسم سلیمانی لگے مختار ہر رخ سے ان ہے قاسم سلیمانی نظر آئے زمانے میں جن ہے زمانے میں جن ہے قاسم سلیمانی لگے مختار ہر رخ سے ان ہے قاسم سلیمانی حسن ملاحظہ کریں یہی پیغام دیتے ہیں ہمیں قاسم سلیمانی یہی پیغام دیتے ہیں ہمیں قاسم سلیمانی ہماری قوم کے بچے بنے سلیمانی یہی پیغام دیتے ہیں ہمیں قاسم سلیمانی ہماری قوم کے بچے بنے قاسم سلیمانی اور شیر نظر کر رہاں مولانا تھا نہ بن پائے گا کوئی چاہ کر بھی جانوہر جیسا ملانا تھا فرمائے نہ بن پائے گا کوئی چاہ کر بھی جانوہر جیسا مگر کوشش کرے کی بن سکے گے قاسم سلیمانی مگر باوزے بلند نارے سلوات محمد والے محمد یہ بلند ترین باوزے بلند نارے سلوات یہی پیغام دیتے ہیں ہمیں قاسم سلیمانی ہماری قوم کے بچے بنے قاسم سلیمانی نہ بن پائے گا کوئی چاہ کر بھی جانوہر جیسا مگر کوشش کرے کی بن سکے قاسم سلیمانی اور یہ بھی شیر ملازہ کریں خدا کی راہ پہ گر جان دینی ہو تو دے دینا خدا کی راہ میں گر جان دینی ہے تو دے دینا خدا کی راہا میں گرجان دینی ہو تو دے دینا گئے ہیں درس یہ دے کر ہمیرے قاسم سلیمانی گئے ہیں درس یہ دے کر ہمیرے قاسم سلیمانی افرشتوں نے کہا باہم کے بڑھ کر خیر مقدم ہو افرشتوں نے کہا باہم کے بڑھ کر خیر مقدم ہو قدم جنت میں جیسے ہی رکھیں قاسم سلیمانی قدم جنت میں جیسے ہی رکھیں قاسم سلیمانی آخری شیر نظر کرنا ملازہ کریں تیرے عیسار کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی بھولا سکتی نہیں دنیا تمہیں قاسم سلیمانی نظر آئے زمانے میں جنہیں قاسم سلیمانی حضرات بڑے ہی اچھے انداز میں جناب قاسم سلیمانی کی زندگانی پر روشنی ڈال رہے تھے احتشام صاحب ان کا ایک شیر بہت پیارا شیر کہ تیرے عیسار کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی تیرے عیسار کو دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی بھولا سکتی نہیں دنیا تمہیں قاسم سلیمانی بہت اچھا شیخ پڑھ دیا کہ بھولا سکتی نہیں دنیا تمہیں قاسم سلیمانی میں بینہ کسی تمہید کے آوات دے رہا ہوں جناب راشد جونپوری صاحب کو یہ راشد رنوی صاحب کے نام سے مشہور ہیں کہ وہ آئیں اور باہر گئیں امام میں منظوم نظران عقیدت پیش کریں ان کا اتقبال نعر سلوات سکریں سرور کا ذکر زینب مستر کے ساتھ ہو سرور کا ذکر زینب مستر کے ساتھ ہو ہو تسکرہ جو روح کا پیکر کے ساتھ ہو ہو تسکرہ جو روح کا پیکر کے ساتھ ہو تو دستِ نبی پہ آتے ہی گویائی پا گیا دستِ نبی پہ آتے ہی گویائی پا گیا ممکن نہیں یہ پھر کسی کنکر کے ساتھ ہو ممکن نہیں یہ پھر کبھی کسی کنکر کے ساتھ ہو یہ مصطفیٰ نے درس دیا ہے جہان کو یہ مصطفیٰ نے درس دیا ہے جہان کو کیسا سلوک باپ کا دختر کے ساتھ ہو تو مسجد کے مناروں سے صدا آتی ہے پیہم ہر روز ازان لہجہ اکبر کے ساتھ ہو تھا مبتلا عذاب میں حیرت میں ہے ملک فطرس بتاؤ کیسے یہ شہپر کے ساتھ ہو فطرس بتاؤ کیسے یہ شہپر کے ساتھ ہو تو اس واسطے بھی سینے سے ہرکو لگا لیا اس واسطے بھی سینے سے ہرکوں لگا لیا شہچاہتے تھے وہ بھی بہتر کے ساتھ ہو شہچاہتے تھے وہ بھی بہتر کے ساتھ ہو اس واسطے بھی سینے سے ہرکوں لگا لیا شہچاہتے تھے وہ بھی بہتر کے ساتھ ہو تو راشد خدا سے کرتا ہے ہر وقت یہ دعا سب لوگ اس میں شامل ہیں راشد خدا سے کرتا ہے ہر وقت یہ دعا میرا شمار مہدی کے لشکر کے ساتھ ہو میرا شمار مہدی کے لشکر کے ساتھ ہو نارے سلوات حضرات یہ تھے جناب راشد الرنوی صاحب اور میں اگلے چائر کو پیشکانی کے فضائض کو انجام دینے کے لیے آواز دوں کہ چار مصرے سماعت کریں کہ جذبہ صبر و رضا میں اور عیساروں میں ہے جذبہ صبر و رضا میں اور عیساروں میں ہے کربلا سمٹی ہوئی شہدہ کے کرداروں میں ہے جذبہ صبر و رضا میں اور عیساروں میں ہے کربلا سمٹی ہوئی شہدہ کے کرداروں میں ہے تو غیر ممکن ہے کہ اب صبح قیامت تک ملے غیر ممکن ہے کہ اب صبح قیامت تک ملے جذبہ نصرچ و سرور کے فیداکاروں میں ہے غیر ممکن ہے کہ اب صبح قیامت تک ملے جذبہ نصرچ و سرور کے فیداکاروں میں ہے اور گیارہ محرم کا ثانیہ آپ کے ادھان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ لے چلے بے خوف ہو کر تازیہ شبیر کا چل دیے بے خوف لے کر تازیہ شبیر کا ہوسلا کیسا ہتینی تازیہ داروں میں ہے چل دیئے بے خوف لے کر تازیہ شبیر کا حوصلہ کیسا ہتینی تازیہ داروں میں ہے تو کوئی ظالم ظلم کر کے ساپ بچ سکتا نہیں لہجہِ زینب کی حیبت اب بھی درباروں میں ہے کوئی ظالم ظلم کر کے ساپ بچ سکتا نہیں کوئی ظالم ظلم کر کے ساپ بچ سکتا نہیں یا علی کوئی ظالم ظلم کر کے ساپ بچ سکتا نہیں لہجہِ زینب کی حیبت اب بھی درباروں میں ہے لہجہِ زینب کی حیبت اب بھی درباروں میں ہے لہجہِ زینب کی حیبت اب بھی درباروں میں ہے تو آخری شروع مقتہ سماعت کریں کہ سرزمینِ کربلا ہے خطہِ باغِ جنا سرزمینِ کربلا ہے خطہِ باغِ جنا کون اکبر سے بڑا جعفر زمیداروں میں ہے سرزمینِ کربلا ہے خطہِ باغی جنا کون اکبر سے بڑا جعفر زمیداروں میں ہے آئیے انہی اشار کے سائے میں میں گزاریت گزار ہوں بہترین لب و لہجے کے مالک جناب تنویر جون پوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور باہر گئیں امام میں منظوم نظرانِ ارقیدت پیش کریں ان کا استقبال ایک باوزِ بلند نارے سلوات سے کریں موسیقی حضرات اس سے پہلے چار مصرے شہدہ اے راہ خدا کے حالے سمجھنی سے یعنیٰ ایک مطلع ایک شیر سماعت کرنے ایسے یہ دین دی کہ پھول کھلتے ہیں مہکتے ہیں بکھر جاتے ہیں بہتر چالاں احرے خاص پھول کھلتے ہیں مہکتے ہیں بکھر جاتے ہیں اپنی خوشبو سے دروبام کو بھر جاتے ہیں شہدہ اے راہ خدا پھول کھلتے ہیں مہکتے ہیں بکھر جاتے ہیں اپنی خوشبو سے دروبام کو بھر جاتے ہیں نکھتے ہیں اپنی زمانے کے حوالے کر کے قافلے پھولوں کے آتے ہیں گزر جاتے ہیں نکھتے ہیں اپنی زمانے کے حوالے کر کے قافلے پھولوں کے آتے ہیں گزر جاتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم عظمت محمد و محمد سمات کمیں صاحب فائم وزراء تشریف فرما ایک مطلع چند اشار بطور خاص ہر نفس مدہت سراء قاسم سلیمانی کا ہے سمات کریں ہر نفس مدہت سراء قاسم سلیمانی کا ہے یہ شرف یہ مرتبہ قاسم سلیمانی کا ہے یہ شرف یہ مرتبہ قاسم سلیمانی کا ہے ہر نفس مدہت سراء قاسم سلیمانی کا ہے یہ شرف یہ مرتبہ قاسم سلیمانی کا ہے شہر سمات کریں کہ دے رہا ہے آج بھی روشن زمیری کا ثبوت دے رہا ہے آج بھی روشن زمیری کا ثبوت زوف شاہ جو ناکش پا قاسم سلیمانی کا ہے زوف شاہ جو ناکش پا قاسم سلیمانی کا ہے شہر سمات کریں بطول خاص دشمن سمجھتے ہیں کہ قاسم سلیمانی کو مار دیا تو کام ختم ہو گیا سمات کریں علماء تاہید کریں گے شہر کی بطول خاص سرکار کیوں نہ ہو ایران عظم کیوں نہ ہو ایران عظم استقامت کا دھلیم بطول خاص شہر سمات کریں کیوں نہ ہو ایران عظم استقامت کا دھلیم بچہ بچہ ہم نوہ قاسم سلیمانی کا ہے بچہ بچہ ہم نوہ قاسم سلیمانی کا ہے بچہ بچہ ہم نوہ قاسم سلیمانی کا ہے بچہ بچہ ہم نوہ بچہ بچہ ہم نوہ آج بھی ہے آگے آگے خام نائی کے قدم بچہ ہم نوہ نوجوان موجود ہیں سمات کریں بچہ ہم نوہ بچہ ہم نوہ آج بھی ہے آگے آگے خامنائی کے قدم پیچھے پیچھے قافلہ قاسم سلیمانی آج بھی ہے آگے آگے خامنائی کے قدم پیچھے پیچھے قافلہ قاسم سلیمانی کہے پیچھے پیچھے قافلہ قاسم سلیمانی کہے اور یہ بھی شعر سمات کریں کہ دشمنوں کو زیر کرنے کا وہی ہے راستہ سامنے جو راستہ قاسم سلیمانی کہے سامنے جو راستہ قاسم سلیمانی کہے ایک نہ ایک دن لیں گے ان کے خون کا بدلہ ضرور شعر سمات کریں ایک نیک دن لیں گے ان کے خون کا بدلہ ضرور جن کے دل میں حاصلہ قاسم سلیمانی کہے جن کے دل میں حاصلہ قاسم سلیمانی کہے ایک سلوات پڑھنے ہیں ہر نفس مدہت سرا قاسم سلیمانی کہے یہ شرف یہ میتبہ قاسم سلیمانی کہے ایک نیک دن لیں گے ان کے خون کا بدلہ ضرور جن کے دل میں حاصلہ قاسم سلیمانی کہے حضرت یہ شعر سمات کر لیں بطور خاص یہ بس آخری دو شعر ہیں یہ شعر بطور خاص جہاں جاں میری آواز پہنچ رہے ہیں سمات کریں بطور خاص سمات کر لیں کہ وہ بھی اسرائیل تیری موت کا پیغام ہے دوسرا مصرہ سمات کر لیں حضرت بطور خاص وہ بھی اسرائیل تیری موت کا پیغام ہے وہ بھی اسرائیل تیری موت کا پیغام ہے ہر طرف جو تذکرہ قاسم سلیمانی کہے ہر طرف جو تذکرہ قاسم سلیمانی کہے اب اسی آخری شعر سمات کر لیں تازیت کے طور پر کہ ان کے غم میں آج بھی ڈوبا ہوا ہے ہر نفس ان کے غم میں آج بھی ڈوبا ہوا ہے ہر نفس ہر زبا پر مرسیہ قاسم سلیمانی کہے کر رہے ہیں سمات کر لیں شعر وہ دوبارہ پیش کرتے رہو آج بھی ہے آگے آگے خامنائی کے قدم آج بھی ہے آگے آگے خامنائی کے قدم پیچھے پیچھے قافلہ قاسم سلیمانی کہے پیچھے پیچھے حضرات یہ تھے جناب تنویر جانپوری صاحب جو بھرگاہ امام منظوم نظران عقیدت پیش کر رہے تھے میں اس سے پہلے کہ مولانو عصوف کو آواز دوں اس سے پہلے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو لوگ باہر ہیں یا جہاں جہاں بھی آواز میری پہنچ رہی ہے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں اور اس کے پہلے کہ میں مولانو عصوف کو آواز دوں میں اپنے چار مثریں حضر کرتا ہوں کہ مقابل میں نہ پھر بچے کے آیا ہرملا کوئی مقابل میں نہ پھر بچے کے آیا ہرملا کوئی نہ پھر مثلِ علی اصغر سرِ مقتل ہسا کوئی مقابل میں نہ پھر بچے کے آیا ہرملا کوئی نہ پھر مثلِ علی اصغر سرِ مقتل ہسا کوئی تو یہ خاکِ کربلا کو خونِ سرونِ شرب بخشا یہ خاکِ کربلا کو خونِ سرونِ شرب بخشا کسی بھی خاک کو کہتا نہیں خاکِ شفا کوئی کسی بھی خاک کو کہتا نہیں خاکِ شفا کوئی اور یہ شیر بطورِ خاتمات کریں کہ جھلت جائیں گے شہ پر تائرِ تخیلِ انسان کے جھلت جائیں گے شہ پر تائرِ تخیلِ انسان کے فضائل سیدِ سجاد کے لکھے گا کیا کوئی پضائل سید سجاد کے لکھے گا کیا کوئی اور آخری شرطمات کریں کہ مثال انتار شاہدی کی جا پر غیر ممکن ہے مثال انتار شاہدی کی جا پر غیر ممکن ہے حبیب ابن مظاہر ہے ہے ابن اوسجا کوئی حبیب ابن مظاہر ہے ہے ابن اوسجا کوئی میں اب بڑے ہی عدب و عدنام سے غزار ہوں غزار ہوں مولانا علی جناب مولانا سید محمد اطلم رضوی صاحب چیف آف شیاء علماء بورڈ مہاراج تھے کہ وہ جلوہ فروضی ممبر ہوں اور سامین کو فضائل اعلی محمد و مسائل اعلی محمد سے برقلوب فرمائیں ان کا اتبال نالے سلوات سے کریں موسیقی رحم اللہ و من قرال فاتحہ ممدین کرام ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شہید راہ حق جناب قاسم سلیمانی و شہید راہ حق جناب ابو مہدی المہندس و جو بھی ان کے ساتھ شہید ہوئے ہیں ان کی روح کو حدیعہ کر دیجئے سورہ الحمد لایимся سورہ الحمدیو لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام والتہیت والاکرام على النبی العمی العربی قرشی المکی المدنی الابطہی اتحامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارز المدینہ العبد المغید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الامد مولانا بالقاسم محمد وعليه الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ دَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِ حُقُقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ اسْمَتِهِمْ عَجْمَئِينَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَأَهْلُ لُغْضَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ الْقَوْلِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبَانَهُ تَبَارَكَ وَطَعَالَهُ وَقَالُهُ الْحَقُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا حَدُ اللَّهِ فَمِنْهُم مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَنْ يَنْتَزِرُ صَلْوَاتِ بَرْمُحَمَّنِ الرَّحِيمِ ارشادِ باریِ تَعْلَىٰ ہو رہا ہے کہ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا حَدُ اللَّهِ بہادر اور شجاہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی شجاہ اور بہادر پائے جاتے ہیں کہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر دیا اور کچھ ابھی اپنے نمبر کا انتظار کر رہے ہیں یہ کون ہیں یہ وہ شہیدِ راہِ حق ہیں جن کا گول جن کا ٹارگیٹ جن کا حدف یہ ہے کہ ان کے جسم سے خون نکلے اور وہ رنگ لائے اور اسلام کو اس سے ترقی ملے یہ ان کا نظریہ ہے اس لیے یہ اپنی جان کو اہمیت نہیں دیتے اسلام کی شان کو اہمیت دیتے ہیں نہاں پروردگار ان کا قصیدہ پڑھ رہا ہے پروردگار ان کی تعریف کر رہا ہے میں ایک جملہ کہیے تو کہوں کہ کائنات جس کی تعریف کرتی ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے کائنات جس کی تعریف کر رہی ہے ہر ایک نماز پڑھتا ہے مسلمان اور جب نماز پڑھے گا تو کوئی سورہ پڑھے یا نہ پڑھے سورہ الحمد بہرحال وہ پڑھے گا تو کائنات جس کی تعریف کر رہی ہے وہ پروردگار جو محمود ہے محمود حمد سے نکلا ہے اور حمد کا مطلب ہے تعریف تعریف محمود جس کی تعریف کی جائے وہ خدا جو ہے جس کی کائنات تعریف کر رہا ہے وہ ان لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جو میدان میں ڈٹ کر دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں وہ فرار اختیار نہیں کرتے ہیں پروردگار ان کی تعریف کر رہا ہے یہ یہ کون لوگ ہیں یہ ہر دور میں یہ ہمارے لئے اگزامپل ہمارے لئے نمونہ ہمارے لئے مثال ان میں ایک شخصیت جناب قاسم سلیمانی کی ہے یہ ایسا نام ہے عزیزو کہ جیسے ہی ہماری زبان پر آتا ہے ہمارے چہرے پر ایک شادابی چھا جایا کرتی ہے ایک مسکراہت چھا جایا کرتی ہے ارے بھئیہ آپ آپ لوگ قاسم سلیمانی ایک ایران کا رہنے والا شخص اور اس کی مجلس منعقد کر رہے ہیں کیا ہو گیا ہے آپ کو ایک ایران کا رہنے والا جس کا پاسپورٹ الگ جس کی زبان الگ جس کا کلچر الگ ہے آپ اس کی مجلس کر رہے ہیں آپ کو کیا ہو گیا ہے کہا یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ولایت علی جو ہے ولایت علی جو ہے وہ سرحدوں کو مقید نہیں کر سکتی ہے یہ ولایت علی ہے جو سرحدوں کو باڑتی نہیں ہے وہ اور لوگ ہوں گے وہ اور لوگ ہوں گے جو سرحدوں کو تقسیم کر دیا کرتے ہیں ہماری جو ہے سرحد جو ہے ہماری جو لائن ہے جو کنٹرول لائن ہے نا جانتے اس کا نام کیا ہے جانتے اس کا نام کیا ہے وہ جو لائن ہے وہ جو بارٹر پر ایک لائن کھیچی جاتی ہے اسی لائن کو محبت اہلِ بیت کہا جاتا ہے یہ جو لائن کھیچی گئی ہے یہ محبت اہلِ بیت ہے ڈاٹر کمر عباس صاحب یہاں بیٹھے گئے ہیں یہ بتائیں گے مجھے ڈاکٹری کے کچھ اصول ہوتے ہیں میں وہاں پر آؤں گا انشاءاللہ اس کے پہلے ایک بات سن لیجئے جو ذہن میں آگئی ایک بہت بڑی ہماری علمی شخصیت گزری ہے بہت بڑی ان کا نام ہے آیت اللہ شہید مرتضی متاخری بہت بڑی شخصیت ہے ان کے بارے میں کچھ بدگمانیاں لوگوں کو ہیں ہمیں اس کے بحث نہیں لیکن آپ اسے میری ایک گزارش یہ جوان جو مجھے یہاں بھی دکھائی دے رہے ہیں میں بہت زیادہ جوانوں سے امپریسٹ ہوں اور زیادہ تر میں جوانوں کے لیے جہاں پر رہتا ہوں پونہ میں ہراشتہ میں جوانوں کے لیے میں زیادہ کام کرتا ہوں میرے زیادہ تر دوست جو ہیں جوانوں جوان ہی ہیں مہانا محفوظ صاحب سے بھی آج بات ہو رہی تھی انہوں نے وہ بھی جانتے ہیں جو وہاں کے علماء ہیں ان سے دریافت کیجئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیوں اس لیے کہ جوانوں کے ساتھ کام کرنا جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے اگر کسی قوم کو کامیاب ہونا ہے تو اس قوم کے جوانوں کو بیدار ہونا پڑے گا ہے نا انبیاء علیہ السلام جو تبلیغ کرتے تھے تو وہ ان کا ٹارگٹ جو ہے جوان ہوا کرتے تھے بات آگئی تو سن لیجئے دو اسلام کے چار پانچ چھے قسم خردہ دشمن ہیں آپ ادھا جانتے ہیں ان میں سے دو جو ہیں ایک کا نام ہے اطبع اور ایک کا نام ہے شہبہ بار لوگ ان کو اطبع بھی کہتے ہیں اطبع اور شہبہ یہ دونوں جو ہیں اسلام کے بہت خدرناک دشمن ہیں ایک دن اطبع اور شہبہ یہ آپس میں ملتے ہیں ملاقات ہوتی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے اطبع شہبہ سے کہتا ہے اب کہیے تو میں ان کی روان میں کہہ دوں نقلِ کفر جو ہے کفر نہیں ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نا میں آپ کو ایک اور بات بتا دیں میرے استاد کہتے تھے کہ جو روایتیں اگرچہ اس میں کچھ سختی بھی ہے تو اسے نقل کیا کرو جہاں پر اہلِ بیت کی مظلومیت ہو ورنہ اگر تم انہیں چھپاؤگے یہ سوچ کے کہ ان کی توہین ہے ان کی انسلٹ ہے تو پھر تم میں اور بنی عبیہ میں کیا فرق رہ جائے گا لہذا اطبع شہبہ سے کہتا ہے کہتا ہے یہ جو آیا ہے نا محمد جو آیا ہے میں اردو میں ترجمہ کر دوں اس نے ہماری ناک میں دم کر دیا ہے توجہ ہے نا اس نے جو ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے یہ کرتا ہے یہ کہتا ہے اس کے بعد آخری جملہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اور کہتا ہے وَأَفْسَدَا شُبَّانَنَا اور ہمارے جوانوں کو اس نے خراب کر دیا ہے توجہ ہے نا کبھی کبھی دشمن بھی جو ہے بڑی پتے کے بات کہتا ہے سمجھ رہے ہیں نا دشمن ہے لیکن ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ نبی جس کے لیے تولیغ کر رہے ہیں وہ بڑھے نہیں ہیں وہ جوان ہیں وہ جوان ہیں وَأَفْسَدَا شُبَّانَنَا اسی لیے ایک زک انقلاب سے 23 سے 24 سال کے بیش میں 23 سے 24 سال کے بیش میں امام قمینی رحمت اللہ علیہ کو جو ہے وہ قوم میں گرفتار کر لیا قوم میں گرفتار کر لیا چملہ سنجدانہ محترم گرفتار کیا اور اس کے بعد سلاخوں کے پیچھے سلاخوں کے پیچھے ان کو ڈال دیا اور اس کے بعد جو آپ کی لینگویج میں رئیسِ پولیسِ قوم یعنی قوم کا پولیس کمشنر جو ہے وہ امام خوینی کے سے ملنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے بہت اشل رہے تھے ترجمہ کرنا پڑتا ہے بھائی کیا کیا جائے مجبوری ہے ہماری بہت زیادہ شور بشا رہے تھے بہت اشل رہے تھے کہاں ہیں تمہارے چاہنے والے بہت توجہ کیجئے گا کہا ہے تمہارے چاہنے والے ایک تاریخی جملہ امام خوینی نے کہا اور کہا کہ ہنوز درگہوار خابند ابھی وہ جھولے میں سو رہے ہیں ابھی وہ جھولے میں ابھی وہ جھولے میں سو رہے ہیں اس کے بعد ایک تاریخی جملہ کہا اور یاد رکھو جس دن یہ بیدار ہو جائیں گے تمہارا تخت تمہارا تاج تو ہے ان کے پیروں کے نیچے نظر آئے گا ان کے پیروں کے نیچے نظر آئے گا چنانچہ یہ جو ہے آیت اللہ متحری کی بات ادھر سے ادھر چلی گئی آیت اللہ متحری کہتے ہیں ایک ہی مذہب دنیا میں ہے اور اس میں کوئی غلو نہیں ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے آیت اللہ متحری کہتے ہیں کہ محبان اہل بیت کی ایک خاصیت ہے بہت توجہ کیجئے گا جو کسی بھی قوم میں نہیں ہے جو کسی بھی مذہب میں نہیں ہے وہ کہتے دو علی کے چاہنے والے جب کسی پلین میں کسی ٹرین میں یا کسی ایسی جگہ پر ملاقات کرتے ہیں اور مثلا فرض کیجئے کہ میرے ساتھ ایک شخص بیٹھا ہے اور اسے ہماری نقل و حرکت سے بات چیز سے یہ احساس ہو گیا کہ میں بھی وہی مذہب رکھتا ہوں جو اس کا مذہب ہے اگر احساس ہو گیا تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے ہی اس کو معلوم ہوتا ہے آپ کا نام کیا ہے کہا میرا نام محمد علی ہے آپ کا نام کیا ہے کہا میرا نام حسین ابباس ہے اچھا تو اب دونوں کے درمیان جو ہے ایک کنیکشن ایک رابطہ برقرار ہو گیا آیت اللہ متحری کہتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر ایک چمک آتی ہے اور وہ چمک جو ہے آہستہ آہستہ نیچے اترتی ہے اور دل کی گہرائی میں اتر کر کہتی ہے بھائیہ یہ چہرے پر جو مسکراہت بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے اور جس چیز نے ہمیں جوڑا ہے اسی کو ولایت علی کہا جاتا ہے ناظر لگا رہے ہیں وہ ولایت علی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائیہ خیریت سے آگا خوب ہے سید فوراں جو ایک سوال ہوتا ہے آپ اچھے ہیں خیریت سے ہیں یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ اس بنیاد پر لہٰذا عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ عاصم سلیمانی پر مجھے مجلس پڑھنی ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ مجلسیں جو ہیں بہت سکھ ہوتی ہیں مجلسیں بہت ہوتی ہیں اور ایسا نہیں کہ صرف ہم ایران والوں کی مجلس کریں جو بھی محب اہل بیت ہے ہم ان کی مجلس کرتے ہیں لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں مثلا آغائے آیت اللہ کوئی کا انتقال ہوا ان کی رہلت ہوئی یہاں پر مجلس ہوئی آیت اللہ راکی کا انتقال ہوا مجلس ہوئی آیت اللہ گل پیگانی کا انتقال ہوا ہر جگہ مجلس ہوئی آیت اللہ تک جو ہے ہوتا یہ آیا تھا کہ جس کی بھی مجلس ہو رہی تھی اس کے سر پہ امامہ تھا اس کے دوش پہ قبعہ تھی اور اس پر ردہ تھی یہی تو ہو رہا تھا نا لیکن یہ پہلا واقعہ ہے کہ جو مجلس ہو رہی ایسے شخص کی کہ نہ اتنی لمبی ڈاڑھی ہے نہ اس کے اوپر قبعہ نہ اس کے سر پہ امامہ ہیں لیکن پھر بھی مجلس ہو رہی ہے یہی تو ہماری قوم بتانا چاہیتی ہے دنیا والوں یاد رکھو ہم لباس دیکھ کر اعترام نہیں کرتے کردار دیکھ کر اعترام کرتے ہیں یہ ہے اس میں حاصل سلمانی کے مجلس سے بتایا کہ ہم کسی مقصود سنف کو جو ہے نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ہم کیریکٹر کو دیکھتے ہیں اس نے اہل بیت کے لیے کیا کیا اس نے خدمت کیا انجام دی یہ ہم دیکھتے ہیں اگر وہ خادم ہے خادم اہل بیت ہے خادم واقعی اہل بیت ہے تو یاد رکھیے گا کہ ہم اس کا اعترام ہم اس کی عزت جو ہے کرتے ہیں جب قاسم سلمانی کی شہادت واقع ہوئی اب تو زمانہ بڑا اسی ہے ہر چیز ہر خبریں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں اسی سے اس کے پہلے ایران میں اس کے پہلے جانتے ہیں کیا ہوا تھا تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی تیل کی قیمت بڑھ گئی پارسی میں ایک ضرب المثل ہے کہ از بازیہ منافقین از آبِ گل آلودھ ماہی مگیرن یعنی کیا مقصد مقصد یہ ہے کہ وہ پانی جو طلاب میں سوکھنے کے قریب آتا ہے اس میں مشلیاں بھی آخر میں رہ جاتی ہیں دیکھا ہوگا آپ نے ہے نا وہ مشلیاں رہ جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ از آبِ گل آلودھ ماہی مگیرن یعنی اس موقع پر جا کر لوگ مشلیاں جو ہے نکالنا یہ فرصت طلب ہوتے ہیں یہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں مشلیاں جو ہے نکالنا شروع کر دیتے ہیں چنانچہ جب ایران میں تیل کی قیمت بڑھی بہت تبجہ کیجئے گا تیل کی قیمت بڑھی تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایران میں پانچ دس پرسین وہاں سب سلمان و ابو ذر تو رہتے نہیں ہیں کچھ ہماری طرح بھی تو بے دین ہوں گے ہے سمجھ رہے ہیں نا تو پانچ دس پرسین جو ہے لوگ وہاں پر ایسے بھی تھے کہ آبِ گل آلودھ سے مشلی نکال لے تھے تبجہ کیجئے گا انہیں موقع مل گیا انہیں چانس مل گیا اور انہوں نے کیا کیا پورے ایران میں تہلکہ مچا دیا دس پرسین بہت زیادہ ہوتے ہیں میں سوچھئے گا کسی بھی سسٹم کو خراب کرنے کے لیے دس پرسین بہت ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں نا یہ میں سوچھئے کہ آپ کا بہت صاف سترہ کپڑا ہو اور اس میں تھوڑی سی گندگی لگ جائے ایک داغ لگ جائے وہ کتنا پرسینٹ ہے آپ کے کپڑے کا کتنا عصصہ ایک دو پرسینٹ ہوگا نا لیکن وہ گندگی دکھائی دے گی صفائی نہیں دکھائی دے گی ہے نا صفائی نہیں دکھائی دے گی تو نائنٹی پرسینٹ اچھے لوگ نہیں دکھائی دیں گے وہ ٹین پرسینٹ جو برے ہیں وہ دکھائی دیں گے اور پوری دنیا میں یہ جو میڈیا ہے اسرائیلی میڈیا ہے انہوں نے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اب ایران ختم ایران کا دختہ پلٹ گیا یعنی میرے جیسا آدمی بھی خبر آ گیا تھا کہ اللہ اب کیا ہونے والا ہے کہیں دوبارہ جو ہے شاہی حکومت جو ہے واپس نہیں آ جائے گی لیکن شہید کی عظمت کو پہچانیے اتنے میں شہید قاسم سلیمانی کی شہادت واقع ہوتی ہے وہ ایران کے جہاں پر خلفشار ہے وہ ایران کے جہاں پر فتنہ ہے وہ ایران کے جہاں پر بینکوں کو جلایا جا رہا ہے وہ ایران کے جہاں پر پیٹرول پمک کو جلایا جا رہا ہے وہ ایران کے جہاں پر گاڑیاں پھوکی جا رہی ہیں وہ ایران کے جہاں پر قوم کی پروپرٹی کو جلایا جا رہا ہے نقصان کیا جا رہا ہے وہی لوگ جو اب تک ایران کے بظاہر بظاہر مخالف نظر آ رہے تھے ایک مرتبہ وہی قوم سب کے سب قاسم سلیمانی کی حمایت میں باہر نکل آئی توجہ ہے نا قاسم سلیمانی کی حمایت میں باہر نکل آئی ہر ایک باہر نکل آیا امریکہ نے اپنی ناپاک سازشوں کے ذریعے سے یہ جملہ ضائع نہ ہونے دی دیئے گا امریکہ نے اپنی ناپاک سازشوں کے ذریعے سے جس قوم کو منتشر کر دیا تھا خاسم سلیمانی نے اپنے پاک خون سے اس قوم کو متحد کر دیا شہید کو پہشانیے شہید کے خون کی طاقت کتنی ہوتی ہے شہید جو ہے اس نے پورا سسٹم پورا سسٹم ہی بگال کے رکھ دیا اسے بولتے ہیں قاسم سلیمانی اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ عراق میں کیا ہوا عراق میں یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ انہی دنوں میں عراق میں نعرے لگ رہے تھے عراق میں بھی مظاہرے ہوئے یاد ہے آپ لوگوں کو ہے نا ایران کا کونسلیٹ جلا دیا گیا کون لوگ تھے وہ وہ بھی دفت پرسنٹی رہے ہوں گئے اس سے کم میں نہیں معلوم کتنے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے ایران کے خلاف نعرے لگانا شروع کیے اور زبردست طریقے سے پوری طاقت و کوشش کے ساتھ بات میں معلوم ہوا ہے کہ صاحب اس میں اسرائیل کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور اس نے پوری محنت کی تھی طاقت لگائی تھی اور نعرہ کیا تھا ان لوگوں کا نعرہ سنیئے نعرہ تھا کہ ایران برہ برہ ایران ہرہ ہرہ سمجھ رہے ہیں علماء بیٹھے ہیں بتائیں گے سے ترجمہ یعنی کیا مقصد ایران کو آزادی چاہیے اور ایرانیوں کو باہر ہونا چاہیے ایران سے ان کی مداخلت برداشت نہیں ہے ایک ایڈماسفیر ایک ماحول جس میں پوری طاقت اسلام دشمن طاقتوں نے خرچ کی تھی کہ ایرانیوں اور ایرانیوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دی جائے بہت توجہ کیجئے گا اور چاروں طرف سے تقریباً ایرانی کے ہر شہر میں مظاہرے ہو رہے تھے ایرانی کے ہر شہر میں مظاہرے ہو رہے تھے لیکن جیسے ہی قاسم سلیمانی کا جنازہ سامنے آیا ان کی شہادت واقع ہوئی تو ملیون لاکھوں اراقیوں نے قاسم سلیمانی کے جنازے کو اپنے دوش پر اٹھا کر بتایا کہ شیعہ قوم بے خوف نہیں ہے توجہ ہے نا جو دشمنوں کے بہکاوے میں آ جائے اور وہ جو سازشوں کا پہاڑ تیار کیا تھا قاسم سلیمانی کے خون نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا سلوات بر محمد و آل محمد سمجھ رہے ہیں نا پہچانیے پہچانیے کہ خون شہید جو ہے اس کی عذبت کیا ہے خون شہید کی جو ہے اہمیت کیا ہے میں چاہتا یہ ہو کہ ایک بیٹی کا تذکرہ کروں جس کا نام ہے زینب سلیمانی جانتے ہیں آپ نے قاسم سلیمانی کی جاماز بیٹی اس نے ایک تقریر کی تھی کیا جملہ کہا اس نے تقریر کی اس نے اور تقریر میں قاسم سلیمانی شہید رائے حق کی بیٹی نے ایک جملہ کہا کہ اسرائیل امریکہ تم نے محبان اہلِ بیٹ کو سمجھا ہی نہیں ہے تم نے قاسم سلیمانی کو یہ سمجھ لیا ہے کہ قاسم سلیمانی ایک ہے جبکہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ جو ہے اسے تم سمجھ ہی نہیں سکتے قاسم سلیمانی ایک نہیں ہے تم نے جو ایک قاسم کو مارا ہے اللہ نے پورے ایران میں ہر ایک کو قاسم بنا دیا اندازہ لگا رہے ہیں مرانا ابس رہا ہے ہر ایک کو جو ہے ہر ایک کو تم نے جو ہے قاسم سلیمانی بنا دیا تم بے قوت تھے تم نے جو ہے ان سوئے ہوئے زمیروں کو بیدار کر دیا اس کے بعد ایک جملہ کہتی ہے میں اسی جملے کے لئے میں ذہمت دینا چاہتا ہوں کیا پیاری بات کہے اس نے جی سنیں اس کی تقریر موجود ہے کہتی ہیں زینب سلیمانی کہتی ہیں کہ میں دنیا کے تمام انسانوں کو ایک میسج دینا چاہتی ہوں ایک پیغام دینا چاہتی ہوں اور میسج اور پیغام یہ ہے بہت توجہ کیجئے گا کہ شہید کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا سر تو جدا ہوتا ہے لیکن وہ مرتا نہیں ہے اور دلیل سنیے اور دلیل یہ دیتی ہے کہ اگر مر جاتا تو قرآن کی تلاوت نوکے نیزہ پہ نہ کرتا سمجھ رہے ہیں نا قرآن کی تلاوت جو ہے وہ نوکے نیزہ پہ نہ کرتا یہ قرآن کی تلاوت بتا رہی ہے کہ شہید راہ حق جو ہے وہ زندہ ہوا کرتا ہے تم نے سوچا تھا کہ قاسم سلیمانی کو قتل کر کے قاسم سلیمانی کو ختم کر دو گے تمہیں معلوم نہیں کہ یہ حسین کا خادم ہے یہ حسین کا نوکر ہے اب اس کا تو ہے قمر بھائی جملہ میں ایک جیک نقل کر رہا ہوں وہ کہتی ہیں حسین مر ہی نہیں سکتا جب حسین نہیں مر سکتا ہے تو خادم حسین بھی چونکہ حسین کے راستے پہ ہے وہ کیسے مر جائے گا اور اس نے ایک جملہ کہا کہ آسمانے آسمانے عزت و شرافت پر حسین ایک جگمکاتے ہوئے سورج کی ماندند ہے ان اندھیروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جیسے بھی ہوں سورج کا مقابلہ نہیں کر سکتے سورج جہور اندھیرہ کا مقابلہ ہوگا تو کون جیتے گا بیا سامنے کی بات ہے نا سورج اور دو چھوڑے چھوڑے بچے آپ سے بات کر رہے تھے کہ رات میں سورج جو ہے کیوں نہیں نکلتا ہے تو دوسرے بچے نے کہا کہ بھئیہ نکلتا تو ہے لیکن کیونکہ رات ہوتی اس لیے دکھائی نہیں دیتا ہے سمجھ رہے ہیں نا تو یہ لوگ ایسے ہی ہیں یہ ایسے ہی ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سورج کو جو ہے جب حسین جب حسین کو ختم نہیں ختم نہیں ہو سکے تو جو بھی نقش قدم حسین پر چلے گا اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو ملاحظہ کی دیا گا علماء حضرات جانتے ہیں کہ کہ آسین سلوانی کی خاص بات ہی ہوتی تھی کہ جب بھی وہ تقریر کیا کرتے تھے میں سو فیصد نہیں کہہ رہا ہوں تقریبا نائنٹی پرسنٹ ان کی تقریروں میں جو ہر تقریر میں نام آتا تھا وہ امام حسین کا نام آتا تھا کیوں انہا غلط کیا رہا ہے ہے نا ان کی تقریر آپ دیکھئے گا وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے لیکن وہ مشہور کہاں سے ہوئے وہ میں بتا دوں آپ کو قاسم سلیمانی کو ہم نے آپ نے کب جانا کہ جب دائش نے آئیس آئیس نے حملہ کیا آئیے انہا تشب لائیے سلوات بر محمد وآلہ سنیں دارے محترم جب دائش نے عراق پر اور شام پر حملہ کیا یہ دائش جانتے ہیں دائش کا مطلب کیا ہوتا ہے دائش کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ لوگ کے معلوم ہیں دولت الاسلامیہ دولت الداعش فی الاراق والشام توجہ کر رہے ہیں دولت الاسلامیہ فی الاراق والشام یعنی ان کو بس دو ہی ملک میں جو ہے کیا ہے اسلامی حکومت قائم کرنی ہے بھئیہ اسلامی حکومت قائم کرنا ہو تو سعودی میں بھی قائم کرو ہے نا وہاں کیوں نہیں قائم کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حکومت قائم نہیں کرنا چاہتے ہیں جو مرضی معبود کے سانچے میں ڈھلی ہو ورنہ سعودی کا نام بھی آتا نا بھائی سعودی کا نام لیتے قطر کا نام لیتے بہرین کا نام لیتے امارات کا نام لیتے لیکن یہ دو ملک اس لیے کہ یہ دونوں ایران نواز ملک تھے توجہ ہے نا وہ ایران کی کمر توڑنا چاہتے تھے وہ سوچے تھے کہ یہاں پر قفضہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ایران کا یہی پلان تھا ان کا یہی پلان تھا اور انہوں نے کیا کہ حرکتیں کی ہیں ایک بات میں آپ کے سامنے ارس کروں اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ حضرت یونس کے مغبرے کو ڈائنیمائٹ سے اڑا دیا دیکھا آپ نے کسی نے کسی نے دیکھا دیکھا نا آپ نے وہ پہلے انہوں نے ایک ٹرائل پیش کیا ایک مثال دی کہ دیکھو اس کے بعد پتہ نہیں آپ کے پاس وہ بی ڈی آئے نہیں آیا اس کے بعد اس نے جو ہے اس خبیص نے جب وہ مغبرہ وہ حرم جناب یونس کا ڈائنیمائٹ سے اڑ رہا تھا تو بیک گراؤنڈ میں عربی میں ایک آواز آ رہی تھی بہت توجہ کیجئے گا عربی میں ایک آواز آ رہی تھی علماء جانتے ہیں اس آواز کا ترجمہ اردو میں یہ ہے کہ جیسے بت پرستی کے اس آثار کو ہم نے جو ہے ڈائنیمائٹ سے اڑا دیا ہے بلکل اسی طریقے سے کربلا اور نجف کے روزے کو بھی ہم ڈائنیمائٹ سے اڑا دیں گے ہے نہیں ہے یہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچا نہیں پہنچا یہی تو کہا تھا نا لیکن جیسے ہی ایک جمعہ کہا اب سنیے اب سنیے محبت اہلِ بیعت کی سمندر میں ڈوبا ہوا ایک شخص بنا میں قاسم سلیمانی اٹھا اور اٹھنے کے بعد آواز دی اوہ بے حیاء تم نے یہ سوچا بھی کیسے یاد رکھو اگر تم نے ہمارے حسین کے روزے پر حملات کرنے کا ارادہ کیا تو یاد رکھو صبحوں کی نماز جو ہے وہ کربلا میں پڑھیں گے مغرب کی نماز جنت البقی میں پڑھیں گے جنت البقی میں پڑھیں گے ہے نا انہوں نے جو ہے اور کہا اب جو ہے اب سنو اب تمہاری خیر نہیں ہے اب تم نے جو پنگا لیا ہے نا کسی عام انسان سے پنگا نہیں لیا ہے ایک محب اہل بیت سے اور اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوا ایک اور شیر تیار کیا گیا ایک اور شیر تیار ہوا یہ قاسم سلیمانی اکیلے ان سے ڈرتے تھے اب اب بگر بغدادی جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا بغداد کی مسجد میں سمجھ رہے ہیں آپ یہ بڑی آسانی سے مسلم گیا گا اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا وہ تقریر کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ صاحب ایران سے ایک خبیث آیا ہوا ہے اس کے دمان میں ماذا اللہ نقل کرنے دیجئے کیا نقصان ہے دشمن کو تاری سوڑی کرے گا جناب جناب سوڑی بات کرے گا ایک خبیث آیا ہوا ہے ایران سے اور وہ ہم لوگوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے لیکن ہم اسے تباہ کر کے رہیں گے اور قاسم سلیمانی اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں ان کے خلاف جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا پہچانیے ان کی تصبیر کو بڑی آسانی سے آپ دل جائے نا اس بات کو پہچانیے آپ ایک حدیث پڑھ دوں گئی یہ تو حدیث پڑھوں میں آپ کو المومنو ینظرو بنور اللہ مومن جو ہیں وہ نور خدا سے دیکھتا ہے یعنی اس کی آنکھ میں جو ہے وہ شیطانی نور نہیں ہوا ہے الہی نور ہوا کرتا ہے اس کے آنکھوں میں جو ہے وہ اس روشنی سے دیکھتا ہے ایک روشنی ہے اس سے آپ دیکھ رہے ہیں مومن جو ہے روشنی اللہ کی روشنی سے نور الہی سے دیکھتا ہے میں اردو کو بہت گرا رہا ہوں تاکہ میرے بچے بھی سمجھ لیں تو یہ وہاں موجود تھے اور اور جانتے ہیں یہ وہاں پر انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے تصمیم لی ایک اور شیر کو بلایا سمجھ رہے ہیں ایک اور شیر کو بلایا نام بتاؤں کیا ہے اس شیر کا جی ما شاء اللہ عابد بھائی حسن نصر اللہ کو بلایا کہا چلو دیکھیں کوئی بھی کام کوئی بھی کامیابی جو ہے اکیلے نہیں ہوتی ہے اگر کوئی کامیابی اکیلے ملتی تو رسول علی کا انتظار نہ کرتے ہیں ہے نا جب رسول کو رسول کو اپنے لیے اپنی کامیابی کے لیے ضرورت ہے کسی کی تو یہ تو امت رسول ہے نا ہے نا ان کو تو ضرورت پڑے گی چنانچہ جنابِ قاسم سلمانی نے ان کو بلایا دو شیر اور ان دونوں کے سرپرس کا نام لیتا ہوں میں ایک کا نام سید علی اور دوسرے کا نام بھی سید علی توجہ کیا آپ نے اے ادھر بھی سید علی ادھر بھی سید علی یہ سید علی خامنائی ہے یہ سید علی سیستانی ہے ارے بھئیہ کیا کیا جائے چودہ سو سان سے یہی تو ہو رہا ہے کہ جب بھی ظالم اٹھتا ہے تو اس کے مقابلے میں علی ہی آتے ہیں ہے نا اس کے مقابلے میں علی آتے ہیں ادھر بھی علی ادھر بھی علی دونوں میں ٹیلی فون سے گفتگو ہوئی کنورزیشن ٹیلی فونک کنورزیشن ہوا مقالمیں ٹیلی فونی جسے کہتے ہیں دونوں میں ہوا انہوں نے سوچا کیسے یہ ساری باتیں کب ہوئی جب وہ کافی نزدیک آ چکے تھے جو لوگ گئے ہیں اراخ گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ سامرہ کے قریب آ چکے تھے میں خود گیا تھا میں نے دیکھا گولیاں لگی ہوئی تھی سامرہ کے قریب آ چکے تھے یہ لوگ اور انہوں نے بڑی خوشیاں منائی تھی اس زمانے کے ویڈیوز دیکھئے ہوئے تو سمجھ میں ہے کہ یہ لوگ کیا کیا باتیں کرتے تھے ایسے کربلا کو ایسے گرائیں گے اور نجف کو ایسے تباہ کریں گے اور یہ کریں گے سارے ان کے ویڈیوز جہاں آتے تھے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو اس قدر مطمئن تھے اس قدر مطمئن تھے جناب سیستانی جناب خامنائی ان دونوں نے مل کر جناب خامنائی جناب آیت اللہ سیستانی نے الحشد الشعبی بنائی برانہ فوج سمجھ رہے ہیں نا بنائی اور کہا کہ ہم لوگ مل کر لڑیں گے ادھر سے انہوں نے ایک فوج بنائی اب ظاہر بہت فوج کو کچھ اسلحہ چاہیے نا تو دوسرے علی نے کہا کہ ہم تمہیں اسلحہ دیں گے سمجھ رہے ہیں نا ان کی فوج آکے بڑھی ان کا اسلحہ آکے بڑھا لیکن اس اسلحے کو دیکھئے میں تقریر کو سمیت رہا ہوں اس اسلحے کو چلانے کے لیے بھی کسی فنکار کی ضرورت ہوتی ہے میں نے ساری بات کہہ دی میں نے ساری بات کہہ دی عزیزو کسی فنکار کی ضرورت ہوتی ہے اب کہتے ہیں نا تلوار کاٹتی ہے مگر آپ چاہیے تو اس تلوار کو قاسم قاسم سلیمانی کی ہاتھ کی ضرورت تھی توجہ ہے نا قاسم سلیمانی کے ہاتھ کی ضرورت تھی ایک ہاتھ بھی سامنے آ گیا سمجھ رہے ہیں نا بغیر اسلحے کے کوئی جنگ جو ہے جیتی نہیں جاتی ہے ہے نا وقت فرد کی طاقت کافی نہیں ہے اسی لئے اللہ نے آسمان سے دلوار نازل کیا توجہ ہے نا ایک میسیج دیا کہ اسلحے کے بھی ضرورت ہے اسلحہ جو ہے اسلحہ لے کر اگر ادھر سے فوج چلی اور ایک اور جہاں باز ہے میں اگر ان کا نام نہیں لوں گا ان کے کارنامے نہیں بیان کروں گا تو بہت نائنصافی ہوگی چار سے پانچ ہزار کا لشکر چار سے پانچ ہزار کا لشکر حسن نصر اللہ نے بھیجا دیکھئے یاد رکھیے گا لپ سروس تو بہت ازی ہے بہت آسان ہے لیکن عملی اعتبار سے اقدام کرنا بہت مشکل ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں نقلی مولائیوں سے بچیے گا سمجھ رہے ہیں نقلی مولائی کون ہے اور اصلی مولائی کون ہے جس کا ایمان زبان تک محدود ہو وہ نقلی مولائی ہے جو میدان میں کود جائے وہ اصلی مولائی ہے نہیں میں بات کو نہیں واضح کر سکا میں آپ کو مثال دیتا ہوں اور چونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان باتوں کو پیش کرو جو آپ پہلے سے جانتے ہوں تاکہ مجھے دادا تفصیل میں جانا نہ ہو ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں کوئی ایسا نہیں جو اس واقعے کو نہیں جانتا ہوں سب جانتے ہیں لیکن مجھے پیش کرنے دیجئے واقعہ یہ ہے کہ آج کا مشہد اس زمانے کا توس خوراسان کہلی جائے آپ خوراسان کہلی جائے بلکہ خوراسان میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی میں نے کہا واقعہ آپ جانتے ہیں بہت بڑی میٹنگ ہوئی اس میں ایک لاکھ لوگ جمع ہوئے اس زمانے میں ایک لاکھ جمع ہو جانا بہت بڑی بات ہے اور یہ تیپ آیا کہ ایک مندوب ایک سفیر ہمارا چھٹے امان کے پاس جائے سمجھ رہے ہیں آپ ایک لاکھ میں سے دس ہزار کا سیلیکشن ہوا دس ہزار میں سے ایک ہزار ایک ہزار میں سے سو سو میں سے دس دس میں سے ایک کو لیا گیا اندازہ لگا رہے ہیں اندازہ لگا رہے ہیں تین سو تیرہ امام کو چاہیے نا ہے نا تین سو تیرہ اس کو ذہن میں رکھ اس کا جواب بھی اسی میں آ جائے گا بہت سو لوگ کہتے ہیں میں تین سو تیرہ ابھی تک نہیں ہوئے سنیے جواب سنیے گا ایک لاکھ میں سے کتنے ایک سیلیکشن ہوا کہا جاؤ تم امام کی خدمت میں میں نے کہا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے تمام خدمت میں جاؤ پہنچا وہ شخص گیا کہا مولا ہم خوراسان سے آئے ہیں تمہارا نام کیا ہے کہا ہمارا نام سہل ابن حسن خوراسانی ہے ٹھیک ہے کہا کس لئے آئے ہو کہا ایک لاکھ تلواریں آپ کے ساتھ ہیں آپ صرف اشارہ کیجئے حکم دیجئے آدیش دیجئے آپ ہم لوگ تیار ہیں آپ کے ساتھ امام نے کہا یہ تنور جو جللہ ہے نا یہ جو تنور جللہ ہے اس میں ایک کت پڑھو وہ گھبرا گیا کہ مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ مجھے جلا رہے ہیں جملہ زیانہ ہونے دیجئے گا جملہ زیانہ ہونے دیجئے گا یہ اتنا احمق ہے اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جو امام کا چاہنے والا ہوتا ہے آپ اسے جلاتی نہیں ہے آپ اسے جلاتی نہیں ہے کہ آپ 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 مجھے جلا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں اچھا امام نے کہا کوئی بات نہیں ہے تشریف رکھئے مثلا یہ سب کہا ہوگا کہ اب چاہے وغیر آ رہی ہے اتنے دور سے آپ آئے ہیں اس زمانے میں چاہے وغیر نہیں ہوتی تھے میں اس مسئلے مثالاً کہہ رہا ہوں بھائی معلوم ہے کہ آپ کا یہ ساتھ مولانا صلی اللہ چاہے دیا اس زمانے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کتاب میں نہیں ہوتی جو اس زمانے کا دستور ہوگا سمجھ رہے ہیں نا تو جو ہے وہ امام نے کہا بیٹھئے اتنے میں یہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں مجھے معلوم ہے اتنے میں حارون وقی آگئے بہت توجہ کیجئے گا حارون وقی آئے چاہتے ہیں کہ قدم بوسی کریں امام نے کہا حارون تنور میں کوت پڑو بہت توجہ کیجئے گا یہاں پر جناب حجت الاسلام سعید اختر صاحب سے میں نے خود ایک جملہ سنا ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے ان کے پاس ایک لکڑی تھی لکڑی کے اندر ایک گٹھر تھا آج کل نہیں ہوتا اس زمانے میں ہوا کرتا تھا یہ جو ہے حارون مکی لکڑی اور گٹھر سمیت جو ہے وہ تنور میں چلے گئے اور امام سے کچھ پوچھا بھی نہیں توجہ ہے نا میں کہوں گا حارون مکی ارے بھئیہ امام وہ سلام تو کیا تھا کم سے کم مسافحہ کو کر لیا ہوتا اب اتنے باشعور مجمع کے سامنے میں یہ بات نہیں کہوں گا تو کہاں کہوں گا قاسم سلیمانی یہ مجلس ہے اب اس سے بہتر جگہ بھی کہی نہیں ہے تو سنیں عزیزو اس نے جو ہے اس نے جو ہے قاسم سہیل بن حسن خوراسانی جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ تنور میں چلے گئے ہیں لیکن عجیب بات ہے کتنے بد اخلاق ہو تم حارون مکی کتنے بد اخلاق ہو گئے ہو کہ تم امام کے پاس مسافحہ کرنے کے لیے نہیں گئے میں ہوتا نہ تو امام کا ہاتھ چومتا امام کا پیر چومتا امام کو بوسا دیتا لیکن یہ بد اخلاقی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا تم نے علی کی یہ حدیث نہیں سنی ہے کہ جب دو مومن مسافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ اس طریقے سے جھڑتے ہیں کہ جیسے پتجڑ میں درخ سے پتے جھڑا کرتے ہیں تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے تم کیسے مولائی ہو تم کیسے علی کے چاہنے والے ہو عجب نہیں کہ وہ آواز دیں خاموش نادان ایسا کہنا بھی نہیں ہم ریال میں حقیقت میں جو ہیں علی کے چاہنے والے ہیں ہمیں علی کی یہ حدیث بھی معلوم ہے لیکن یاد رکھو میں دو عمر کے درمیان آ گیا تھا ایک طرف حکم امام تھا ایک طرف مسافحہ تھا مسافحہ مستحب ہوتا ہے حکم امام واجب ہوتا ہے جب مستحب واجب ٹکرائیں گے مستحب کو رکنا پڑے گا واجب کو آگے بڑھنا پڑے گا اندادہ لگا رہے ہیں کہنے کے مقصد یہ ہے میں جانتا ہوں پھر عظام لگا رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی ہے تم نے کیا پڑھا ہے اچھا حارون مکی جو ہے تنور میں تنور میں کوت پڑے حارون مکی تان تنور میں ہیں عجیب پانت ہے یہ جو آیا ہوا تھا نا مولائی بن کر سمجھ رہے ہیں یہ جو آیا ہوا تھا یہ جو ہے اندر اندر جو ہے پک رہا ہے جس کو پریشان ہونا چاہیے وہ مطمئن ہے اور یہ جو ہے یہ مسترب ہے جہاں پر ایمان پختہ ہوتا ہے وہی پر اتمنان ہوا کرتا ہے وہی پر اتمنان ہوا کرتا ہے یہ پریشان امام جو ہے دلوں کے راز کو جانتا ہے جانتے ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے امام دلوں کے راز کو جانتا ہے امام کیا سوچ رہے ہو گیا جلا دیا آپ نے اچھا خواستہ آپ کے چاہنے والا آیا تھا چلا گیا بچارہ یہ میں کہہ رہا ہوں کتاب میں بھی یہ نہیں ہے چلا والا گیا اس نے اس طرح سے اس نے خیال اتنا کہا آپ نے اس کو جلا دیا جلا دیا آپ نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں چلو چل کے دیکھتے ہیں امام گئے خادم سے کہا تندور کا ڈھککن ہٹایا جائے ڈھککن ہٹایا گیا تو دیکھا یہ کہ حارون سجدے میں ہے حارون کیا ہے سجدے میں ہے اب یہاں سے ہمیں کتاب کو بند کر رہا ہوں اب مجھے کچھ اپنی طرف سے کہنے دیجئے یہاں سے اس کے بعد حوالہ مک مانگیے گا حارون تم سجدہ کس بات کا کر رہے ہو بہت توجہ کیجئے گا تم سجدہ کس بات کا کر رہے ہو کہا سجدہ اس بات کا کر رہا ہوں کہ آج اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ نقلی مولائی کون ہوتا ہے اصلی مولائی کون ہوتا ہے توجہ ہے نا جو سہن ابن حسن خوراسانی کی طرح صرف لب سرویس سے کام لے وہ نقلی ہوا کرتا ہے جو حسن نصر اللہ کی طرح میدان میں کود جائے وہ اصلی ہوا کرتا ہے وہ اصلی ہوا کرتا ہے یہ ہے اس لیے ہر مولائی ہمارے لیے سراغوں پہ ہے لیکن وہ جو اہل بیت کے نقش قدم پر چلے صرف زبان سے جو ہے محبت کا دعویٰ آپ دور سے کشتی کی تعریف کریں یہ علماء بہت پڑھتے ہیں دور سے کشتی کی تعریقہ خوبصورت کشتی ہے آپ کو ساحل تک پہنچائی کشتی نہیں پہنچائے گی نا کشتی میں بیٹھنا پڑھے گا سمجھ رہے ہیں چنانچہ یہ قاسم سلیمانی یحسن نصراللہ یہ لوگ اوریجنل تھے یہ لوگ اصلی تھے میں جو بات کہنا چاہے رہا تھا اتنی دیر سے تمہید بنا رہا ہوں یہ ایک جملے کے لیے آج کل ایک قوم نکلی ہوئی ہے اور یہ ہر دور میں میں کتاب پڑھ رہا تھا اس طرح کے جو ہے فاضل بیکار لوگ آپ کو ملتے رہیں گے ہر زمانے میں یہ لوگ جو مراجع کی توہین کرتے ہیں ہے نا جو آپ نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھے ہوں گے بہت سے جو ایران کے مخالف ہیں ان میں یہ شاید بہکے ہوئے ہوں ان کے جو آقا ہے نا ان کے اوپر جو ہے خرش کیا جاتا ہے یاد رکھئے جو میں نے بہت بڑی بات کہی ہے سمجھ رہے ہیں نا یہ بچارہ جو ہے یہ بہکا ہوا ہے یہ بہکا ہوا ہے چنانچہ ایسے آپ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے ہمیں آپ کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے جو بنام مولا کائنات بنام مولا متقیان ہمارے درمیان انتشار اور اختلاف پھیلانا چاہتے ہیں ان سے جو ہے بچنا ہے اور الحمدللہ میں نے مولانا محفوظ سار سے آج ایک بات پوچھی وہ جب بہت اچھا لگا کہ یہاں پر یہ وبا اور یہ بیماری آئی تو نہیں ہے مولانا نے کہا نہیں بالکل نہیں الحمدللہ شیرازِ ہند میں اگر یہ بیماری آ جائے تو یہ پھر شیرازِ ہند کیسا ہے سمجھ رہے ہیں نا اگر شیرازِ ہند میں یہ بیماری آ جائے تو اس شہر کا شیرازہ بھی کر جائے گا سمجھ رہے ہیں نا لہذا یاد رکھئے گا ان سے بچنا ہے اور جو بھی رہبرِ انقلاب یا کسی بھی مرجہ کے خلاف بول رہا ہو البتہ اوریجنل مرجہ ہو بنایا ہوا نہ ہو سمجھ رہے ہیں نا ہاں یہ دہن میں لکھئے گا میں نے ایک بات کہہ دی ہے اس کو سمجھئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں کوئد گیا تھا میں نے وہاں پر بہت سے چیزیں دیکھی اور وہ اس وقت نہیں ہے ونہ اس پر بھی ایک تفصیلی گفتگی کر سکتا تھا میں وہاں پر جو میں نے دیکھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جانے تھی ہوں دماغ باتوں کو قاسم سلیوانی کی بات چل لئی تھی یہ اوریجنل ہیں یہ ڈبلیکیٹ نہیں ہیں اس لیے یہ عملی اعتبار سے کوت پڑے ادھر سے حسن نصر اللہ نے اپنے آدمی بھیجے ادھر سے قاسم سلیوانی بڑھے ادھر سے آیت اللہ سلسانی نے اپنے آدمی بھیجے آیت اللہ خامنائی نے اسلحہ بھیجا اور یاد رکھئے گا ایک تاریخی جملہ جو ہے حسن نصر اللہ نے کہا تھا جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آئے دائش والوں مجھے معلوم ہے کہ تمہاری جڑ جو ہے یہودیوں سے مل رہی ہے یاد رکھو جب ہم نے مرحب کو نہیں بخشا ہے تو تمہاری کیا اوقات ہے انہوں نے یہ بیان دیا تھا یہ بیان بھی آپ کے تک پہنچا ہوگا جب ہم نے مرحب کو نہیں چھوڑا تمہاری کیا اوقات ہے اور یاد رکھو اگر تم نے سیدہ زینب کے روزے پر نگاہ کی بھی تمہاری آنکھیں پھوڑ دی جائیں گے اور سنیں گے آپ اور سنیں گے یہ مجلیس جو ہے ماشاءاللہ پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہوگی تین تین جو ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں تو مقتلی جگہوں پہ جا رہی ہوگی لہذا یہ میسے جانا چاہیے یہ میسے جو ہے پوری دنیا میں جانا چاہیے سنیں سترہ مرتبہ آپ جلدی سے کاؤنڈ کیجئے گا سترہ مرتبہ دائش کی آئیس آئیس کی پانچ سو لشکر پر مشتمل ٹولیاں جو ہیں وہ سیدہ زینب جہاں پہ جناب زینب تروزہ ہے وہاں پہ حملے کے لئے اس ایریے میں آئیں کتنی سترہ مرتبہ پانچ سو جملہ سنیں سلام کیجئے گا دعا دیجئے گا اس مرد مجاہد کو جانتے ہیں کیا ہوا سترہ مرتبہ پانچ پانچ سو کا لشکر آیا لیکن اس ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی واپس بچ کے نہیں گیا حضب اللہ کے جیوال جیالوں نے جو ہے سب کو اس جگہ بھیجا جہاں پر ان کا حق تھا آپ سمجھ رہے ہیں یہ سا ہوا میں باتیں نہیں کرتا میں آپ اندازہ لگائیے یہ کتنے تھے چار آزار انہوں نے شہادت بھی دی ہے ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے جو ہے ہے نا ان شہیدوں میں ایک شہید کا نام بتاؤ آپ کو حسن نصر اللہ کا جوان بیٹا بھی ہے جو جنابِ زینب کے روزے کی کے دفاع میں جو ہے اپنی جان دے دیتا ہے اور اس مردِ مجاہید نے بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم لوگ اور لوگوں کی طرح ہیں بلکہ خود ذاتی طور پر میدان میں خوبتے ہیں میدانِ عمل میں اب اگر کوئی حسن نصر اللہ کے خلاف بولے اگر کوئی اخباری حسن نصر اللہ کے خلاف بولے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ تصور کیجئے اور سیدہ زینب کی حفاظت جس نے کی اسی کو نصر اللہ کہا جاتا ہے نصر اللہ کا مطلب اللہ کی مدد ہے جو زینب کے ساتھ رہے گا اللہ کی مدد جو ہے اسی تک پہنچے گی عزیزوں اسی تک اللہ کی مدد پہنچے گی یہ ہیں ہمارے جیالیں انہیں شہید کیا گیا دھوکے سے دھوکے سے شہید کیا اور جب یہ شہید ہوئے ابھی میں فضائل ہی پر ہوں مجھے پاس سات منٹ فضائل کے لئے اور دے دیجئے پھر پتہ نہیں ہے آپ سے کب میری ملقات ہو سکے لیکن یہ بات مجھے کہنے دیجئے آج اور بہت ضروری ہے یہ بات کہ انہیں شہید کیا گیا دھوکے سے شہید کیا اور جب ان کی شہادت واقع ہو گئی تو صرف ایک امریکہ نے خوشی نہیں منائی تبجہ کے جو میں کیا کہہ رہا ہوں ایک امریکہ نے خوشی نہیں منائی بلکہ مرتجعین عرب نے بھی خوشی منائی اس میں ایک ملک اور بھی تھا وہ بھی تھا کہ جس کے علم پرشم کے اوپر جس کے جھنڈے کے اوپر جو ہے دو تلوار بنی ہوئی ہے اور اس پہ کلمہ لکھا ہوا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس نے بھی خوشی منائی کسے شہید کر کے جب امریکہ نے قاسم سلمانی کو شہید رہا ہے اس آرٹیکل کے خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ یاد رکھو جب کسی جنگل میں جب کسی جنگل میں بھیڑیے اور گیدر خوشی منائیں تو سمجھ لو کوئی شیر جنگل میں برا ہے دادا لگا رہے ہیں اور سنیے اور سنیے آیت اللہ قراتی نے یہاں پر ایک جملہ کہا کہ خوشی منانے والے یہ تھے سب کا نام دینا ضروری نہیں سمجھنا آپ کا کام ہے اللہ نے فرشی عذا کے تفیل میں آپ کو ایک ایسی چیز دی ہے جسے اردو میں شہ لطیف کہتے ہیں انگلیش میں سکس سنس کہتے ہیں وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو فرشی عذا پر آتے ہیں وہ نہ پڑھ کر اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ وہ لوگ پڑھ کر بھی اتنا نہیں پڑھ پاتے وہ لوگ پڑھ کر بھی اتنا نہیں پڑھ پاتے آپ کو شہ لطیف دی ہے جو آج دنیا کی ساری ذلت اور رسوائی جو ہے جتنی جمع کیجئے وہ سب اس کے سر کے اوپر نازل ہو گئی ہے ارے یہ قاسم سلمانی کا خون ہے جو رنگ لا رہا ہے نظر لگا رہے ہیں یہ قاسم سلمانی کا خون ہے جو رنگ لا رہا ہے اب سنی آیت اللہ قراتی نے بہت اچھی بات کہی میں نے کہا اسی جملے کی لئے آپ نے آپ کو زحمت دی ہے کہا کتنا اچھا منظر ہے کتنا اچھا سین ہے کتنا اچھا منظر ہے کہ جناب ڈونال ترم قاسم سلمانی کی شہادت پر ماں اہل ایال خوشی منا رہے ہیں اندازہ لگا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے کہ ایک شہید جو دیا ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں اچھا اب کتنے میزائل مارے ایران نے کتنے میزائل مارے تھے کسی کو یاد ہے ان کے امریکہ کا جو مقر تھا جو فوجی ٹھکانہ تھا جو بائیس میزائل مارے ایران نے بائیس میزائل مارے بہت توجہ کی دیا بس میں ختم کر رہا ہوں بہت ضروری بات ہے جو پیش کرنا شاہد تو بائیس میزائل مارے ایران نے امریکی فوجی چھکانے کے اوپر بائیس صدر امریکہ نے انکار کیا لیکن جب ایران نے اس کی تصویر کو دکھا دیا جو امریکی ٹھکانوں کے اندر تھی وہاں انکار کیمرہ پہنچ گیا تو اب یہ انکار تو نہ کر سکے لیکن اس نے کیا کہا کہ میزائل تو مارے گئے ہیں لیکن ہمارا کوئی زخمی نہیں ہوا ہم لوگ بچپن میں باپ سب کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوگا ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہے کہ جب بچپن میں ہم لوگ گرتے تھے زمین پر تو ادھر ادھر دیکھتے تھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے ہے نا ادھر ادھر دیکھتے تھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے اور اگر کسی نے دیکھ لیا کہ ہم گر گئے ہیں تو فورا میں کہتا تھا انکل گراتا ہوں لیکن چوٹ نہیں لگی ہے لیکن چوٹ نہیں لگی ہے یہی حال جو ہے انکل ٹرم صاحب کا بھی ہو گیا ارے میزائل تو آئی ہے لیکن کوئی زخمی نہیں ہوا ہے توجہ ہے نا یہ بات انہوں نے کہی اب سنیں ایک مبصیر آخری بات پیش کرنے جا رہا ہوں اور یہی پر آپ کی زحمت تمام میرا تقریبا پچھون منٹ ختم کرنا چاہتا ہوں ایک فنلین کا مبصیر ہے اس کا نام ہے ڈیویڈ فرنکلن میں نے اس بات کو کانپور میں بیان کیا تھا سینڈے میں یہاں ریپیٹ کرنا بہت ضروری ہے ڈیویڈ فرنکلن وہ کہتا ہے امریکہ تمہیں شرمانا چاہیے تمہیں شرمانا چاہیے تم یہ کہتے ہو کہ کوئی نقصان نہیں ہوا ہے ارے سنو ایک معمولی سی پولیس چوکی کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا پتھر مار دیا جائے تو اس پولیس چوکی کی توہین ہے ارے تم تو سپر پاور ہو تم تو سپر پاور ہو اور پھر ڈیویڈ فرنکلن کہتا ہے یاد سسٹم کی طرح تمہارا سسٹم ہے تمہیں اس بات کا غرہ ہے کہ تم ہر میزائل کو ہوا میں اڑا دے جو میزائل تمہارے پاس آئے گا ارے ایک دو میزائل گرنا چاہیے تھا ایران نے 22 میزائل مارے اور 22 کے باعث تمہارے ٹھکانوں پہ گرے تمہارا سسٹم طاقت ہے جو ایران کی مدد کر رہی ہے اندازہ لگا رہے ہیں کوئی چھپی ہوئی طاقت ہے جو ایران کی مدد کر رہی ہے میں یہیں برگستگو ختم کر دیتا لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ حکیم امت جناب ڈاکٹر قلب سادق صاحب کا جملہ جو آپ کے سامنے پیش کر دوں یہ وہ چھپی ہوئی طاقت ہے کون وہ چھپی ہوئی طاقت کو مہینہ قلب صاحب صاحب مرہوم اعلی اللہ مقام خدس اللہ نفس زکیہ نے اس چھپی ہوئی طاقت کو بیان کیا اور وہ آخری بات میں ارس کیا اور وہ چھپی ہوئی طاقت کون سی ہے ایک جہاز ہوتا ہے کہ جس کے اوپر جس میں پائلٹ نہیں ہوتا اسے کیا کہا جاتا ہے جی ڈرون کہتے ہیں نا اسے ڈرون کہتے ہیں ڈرون جو ہیں ڈرون کا امریکہ سے دو بار سابق ہوا ایران کا آہا صدق بن 6-7 سال پہلے جب اوبامہ موجود تھا تو افغانستان سے ایران کے بارڈر میں امریکہ کا ڈرون آیا جیسے ہی سرحد کے اندر آیا ایران نے اس کو اتار لیا اور ایک اسکریش بھی نہیں آیا اس کے اوپر یہ ایک واقعہ اس پر پوری تخریر ہے لیکن کوئی فیلال وہ نہیں کرنا ہے ہے نا اب اس کے بعد دوسرا کیا ہوا اب جلدی کا واقعہ ہے اس کی قیمت کتنی تھی کسیوں کو معلوم ہے یہ جو ایران نے گرا دیا اس کو دیسٹروی کیا اس کو تباہ کر دیا وہ خلیج فارس ایران کے سرحد میں آیا تھا یہ وہ درون تھا یہ وہ درون جا کر وہاں کی فوٹو لیا تھا اس نے اور ان کے دیفنس سسٹم ریڈار میں نہیں آیا اور ماسکو گیا ماسکو کے پاس روس کے پاس دنیا کا سب سے طاقتور دیفنس سسٹم ہے اس کا نام ہے اس فور ہنڈرڈ پتہ نے آپ نے اس کو دیکھا ہے نہیں دیکھا اس پور ہنڈرڈ ڈیفن سسٹم جو امریکہ سے بہت مضبوط ہے روس اس معاملے میں امریکہ سے آگے ہے چنانچہ یہی راہ یہی درون ماسکو جاتا ہے اور اسی ہزار فٹ کی بلندی سے ماسکو کی فوٹو لے کر واپس چلا آتا ہے اور ماسکو خبر میں نہیں ایسے ہی ایران کی سراد میں آیا ایران کی انٹی ائر کرافٹ میزائل نے اسے گرا دیا فورا گرا دیا یہاں پر حقیم اممت ڈاکٹر قبل سادی کہتے ہیں کہتے ہیں ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا البتہ انہوں نے اس ڈرون کے بارے میں نہیں کہا تھا اس کے پہلے والے ڈرون کے بارے میں جسے بحفاظت اتار لیا تھا کہتے ہیں کہ یہی وہ ڈرون تھا بس ایک دم آخری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آخری بات بلکل یہ جو ڈرون تھا اسے بحفاظت اتار لیا یہی وہ ڈرون تھا جو پاکستان میں ایک علاقہ ہے وزیرستان وہاں پر روز جاتا تھا اور بم برسا کے چلا آتا تھا وہاں کے لوگوں پر لیکن ان کو جو ہے یہ ڈرون دکھائی نہیں دیتا تھا بہت توجہ کیجئے گا لیکن ان کے لیے وہ ڈرون غائب ہو جاتا تھا دکھتا نہیں تھا ان کے روڈار میں نہیں آتا تھا ان کے لیے غائب تھا لیکن جیسے ہی وہ یہی ڈرون افغانستان سے اڑ کر ایران کے بارٹر میں آیا ایران کو فورا دکھائی دیا ان کے لیے غائب تھا ان کے لیے حاضر تھا ڈاکٹر قلب سادی کہتے جانتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی امام غائب نہیں تھا ان کے پاس امام غائب تھا اس لیے ان کے امام غائب نے ان کے غائب ڈرون کو ان کے لیے حاضر کر دیا سمجھ رہے ہیں نا تو یہ ہے میں نے بہت باتیں سوچی تھیں آج بیان کرنے کے لیے حالات حضرہ پر بھی کچھ باتیں تھی لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اس حقیر کی نہائیتی کمزور آواز کو آپ سننے کے لیے تشریف لائے ماشاء اللہ کتنا بڑا کسیر مجموع مجھے دکھائی دے رہا ہے پرودگار عالم سے دعا ہے کہ جو جذبہ ایک محق اہل بیت میں ہونا چاہیے جو اہل بیت کو ہم سے راضی و خشنود کر سکے وہ ہم میں عطا کر دے یہی سب سے بڑی دعا ہونی چاہیے ہم ان کے نقش قدم پر چلیں جس سے وہ خوش ہوں ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں بھئیہ جو کچھ بھی ہے ہمارا وہ سب انہی سے اس لیے ہم جو غم مناتے ہیں تو غم اہل بیت کے سمندر میں اپنے عطر غم کو زم کر دیا کرتے ہیں ملا دیا کرتے ہیں مکس کر دیا کرتے ہیں عزیزو نام عاصم تھا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے اکثر اس واقعے کو جانتے ہیں کہ خاصن سلیمانی ایک تقریر کر رہے تھے ایک اجدہام تھا تقریر کے دوران جب ان کی تقریر ختم ہوئی تو کافی مجمع تھا ایک شہید کی بیٹی تھی جو پانچ شے سال کی رہی ہوگی میں نے خاصن خاصن کے آواز دے رہی تھی لیکن بچی ہے پھر بھی ان کے کان میں آواز پہنچی انہوں نے اشارہ کیا بچی کو گلایا جائے بچی کو گلایا جائے بچی اری بھائی کہا تم کون ہو کہا میں وہ ہوں جس کا باپ جناب امام حسین کے روزے کا دفاع کر کے دنیا سے چلا گیا ہے اللہ اکبر کہا تم اسے کیا چاہتے ہو کہا جو آپ انگوٹی پہنے ہوئے ہیں یہ انگوٹی آپ مجھے دے دیجئے حاصل سلمانی نے ایک جملہ کہا حاصل سلمانی کہتے ہیں یہ انگوٹی میں تمہیں دھونگا لیکن تمہیں اس کی ایک قیمت چکا نہیں ہوگی تم مشک کے رہنے والی ہو نا جب بھی میرے مولا کے روزے پر جانا تو کہنا مولا قاسم سلمانی نے کہا ہے کہ اسے شہادت نصیب ہو جائے اللہ اکبر اسے شہادت نصیب ہو جائے لڑکی لڑکی کہتی یہ انکل امو میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں کیوں اس لیے کہ ابھی بھی میرے مولا حسین کے روزے پر خطرہ منڈلا رہا ہے اللہ اکبر چار چھے سال کی بچی اور اس کا یہ جذبہ میں یہ دھوانے کر سکتی آپ کے لئے تاسم سلمانی تاسم سلمانی جب نام قاسم ہے تو اثر بھی تو قاسم والا ہی آئے گا عزیز شب آشور یہی تو ہوا تھا امو جان سب کا نام دو محضر شہادت میں ہے کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے اللہ اکبر کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے عجر اللہ ہاں آزاد دار جناب آسم سلمانی نے جس طریقے سے جنگ کی ہے اور اپنی شہادت پیش کی ہے ہم اسے ہمیشہ یاد کریں گے پوری دنیا میں جو ہے گھم منایا گیا مجلسیں کی گئیں بس میں ختم کر رہا ہوں عزیز امام حسین سے بہت محبت کرتے تھے ان کے ایک میں تقریر سن رہا تھا بس آپ کے رونے کے لئے کافی ہیں ان کے ایک میں تقریر سن رہا تھا رونے کے لئے کافی ہوگا کہا مجھے وہ منظر جب یاد آتا ہے تو میرے دل میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ میرے مولا اور آقا کا جنازہ تین دن کربلا کی سرزمین پر پڑا رہا اور کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں تھا اور میں نے ختم کر دیا اب اس سے ازادہ پڑھنے کی میں سکت نہیں ہے لیکن ازادارو جب اسی کربلا کی سرزمین پر لاکھوں لوگوں نے قاسم سلیمانی کے جنازے کو اپنے کندے پر گانا دیا ہوگا اپنے کندے پر اٹھایا ہوگا تو قاسم سلیمانی کی روح نے کربلا کی طرح حرم حسین کی طرح روح کر کے آواز دی ہوگی اے مولا اور اے پاوز امید و شرمن دا ہو کہ میرے جنازے کا اچھانے والے اجری بڑی تعداد میں ہیں لیکن آئے آپ کا جنازہ تین دن بے اغسلو کا فن پڑا رہا ہے و سیالم اللذین ظلمون ایام انقلب انقلبون انہ لیللہ و انہ ایلی راجون رزن بقضائی وتسلیم اللہم بحق محمد و انت المحمود و بحق علی و انت العالا و بحق فاتم تاب انت فادر السماوات والمارف و بحق الاسن و انت المحسن و بحق الحسین و انت قدیم اللیسان و بحق لائمت تسد طاہرین من ذریت الحسین بحق محمد تساہید انہیں شفا انہیں فرم جو زیارات کے مشتاق انہیں جو زیارات سے مشرف فرم پرچم اسلام کو سربلند فرم پرچم کفر نفاق کو سربلند فرم علماء عالم و راجعظام رہبر انقلاب قطول عمر صحت کامل و موفقیت کامل انعیت فرمائے یا اللہ پروردگار تو نے خود ہی وعدہ کیا ہے کہ جب یہ زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی تو اسے عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے اپنے نوائندے خاص کا ظہور کریں گے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہم سب کو ان کے عوان و انصار میں شمال فرمائے ہم سب کو اندازہ 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 یا حسین انجمال حسینیہ کے سبی ممران سے بزاری شکی انتا تشریب لائیں نوہب آتم سے حضر کریں انجمال حسینیہ کے سبی ممران سے بزاری شکی انتا تشریب لائیں نوہب آتم کریں یا حسین آپ حضرات سے بزاری شکی ایک سورہ فاتح پڑھ لیں مرحومین کے رو مرحومین کے سبی ممران سے بزاری شکی ایک سبی ممران سے بزاری شکی ایک سبی ممران سے بزاری شکی انتا تشریب لائیں مرحومین کے سبی ممران سے بزاری شکی ایک 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 سبی ممران سے بز حضرات نے تاریخ کے حوالے سے ایک نوحہ پیش کر رہے ہیں سماتھ کرمائے حضرات ایک ایک بند تاریخ کے حوالے سے سماتھ کرنا کا ایک خواہ جو پشتے ہیں مرد مرسل پہ تم نے دیکھا تھا جسے پرش تُنے آکے جھولایا تھا جھولا وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں ہوں میں وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں علی کے بغز میں سڑکا تیم تو رہے ہو مگر مو باہلے سے یہ پوچھو کہ میں ہوں کسی کا پیسر نہ سارا دے تھے کہ جس کو ہوئے تھے خوف زدہ وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں خریح حسین ہوں میں ہاں خریح حسین ہوں میں ہر ایک پہ فرض ہے وہ میں را مرتبہ جانے انام نر کے حوالے سے مجھ کو پہچانے مرتبہ جس کا وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں سوار دوش پیمبر ہوں مجھ کو پہچانو خدا کا خوف نہیں تم کو کیا مسلمانوں بنے تھے جسے کی خوشی کے لیے نبی ناکا وہی حسین ہوں میں ہاں سوار دوش پیمبر ہاں وہی حسین ہوں میں وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں وہ جس کے واسط جنت سے آئے ہیں کپڑے وہ جس کے واسط ممبر سے مصطفیٰ دوڑے مقامِ فکر پھر ہے اس کو نہ تم نے پہچانا وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں جو سر تھا زینت زانو اے مرسلِ آزم سینہ کی نوک پہ رکھا ہے سر وہاں ستم لبوں پہ جس کے ہے آیت دل کی طرح یہ جملہ وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں وہی حسین ہوں میں ہاں وہی حسین ہوں میں مجھے یقین ہے عاصف لہد میں آئیں گے حسین سے نیسے اپنے مجھے لگائیں گے کہیں گے لکھ تاتھا تو جس کا رات دن وہی حسین ہوں میں ہاں 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 جہاں اسلام علیکہ یا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابنہ رسول اللہ اسلام علیکہ جمعین شہدہ دست کربلا اسلام علیکہ سیدان کربلا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سورہ فاتحہ مرہوم قاسم سلیمانی صاحب کو آپ حضرت عصال کر دیں